افغانستان میں تالیمان کے پھر قبضے کے بعد پنجشیر گھاٹی پنے چرچہ میں ہے 31 اگس کی رات آخری امریکی سینکوں کی پاپسی ہو گئی اب وہاں تالیمان کی ستہ کو کوئی بدیشی چنوٹی نہیں ہے کئول پنجشیر گھاٹی ہی ایک مات رہ سائلہ کا ہے جہاں تالیمان کا نیانترن نہیں ہے وہاں پر 31 اگس کی رات کے بعد تالیمان اور نورڈن ایلائنز کے لڑاکوں کے بیچ سنگرش کی خبریں ہیں اور اس کو پترکار کا جانند شرمہ کہتے ہیں تالیمان کا پنجشیر پر استائی نیانترن آسان نہیں ہے یہ کابل میں بننے والی استائی سرکار کے سروب پر لیر بھر کرے گا یدی وہاں سماوی سی سرکار بنتی ہے اور باتچیس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تب ہی تالیمان پنجشیر میں سفل ہو سکتا ہے طاقت کے بل پر استائی نیانترن نہیں پا سکتا پنجشیر گھاٹی کو پرتی روت کی گھاٹی بھی کہا جاتا ہے جو کبھی کسی سینی طاقت کے سامنے نہیں چھکی اسے پانچ شیروں والی گھاٹی بھی کہا جاتا ہے کابل سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر دور استیتی گھاٹی اپنی درگم بھوگولک استیتی کے قارن ترجہ رہی ہے نہ تو تالیبان اس پہ قابج ہو سکا اور نہ تات کالن سوفیت سنگ کی سینہ نائنٹین سیوٹی نائن سیٹی نائن کے دوران افغانستان میں دھخل کے سمیں قابج ہو سکی سوفیت سنگ کی سینہ کی بابسی کے بعد افغانستان میں گھرے یدھ چھڑ گیا تھا جس میں تالیبان ستہ پر تو قابج ہو گیا پر انتوے پنجشیر کو اپنے نیانترن میں نہیں لے سکا احمد شاہ مسعود کے نیترت والے نورنان الائنس نے تالیبان کو گھاٹی میں پلیش سے روکے رکھا اب تالیبان پنے ستہ میں لوٹ آیا ہے احمد شاہ مسعود کا پیٹا احمد مسعود اور گنین سرکار میں اپراست پتی رہے عمراللہ صالح پرتی رود کی نئی طاقت بن کر اُفرے ہیں فلال تالیبان اور پرتی رودی گھٹ کے بیچ مورچے بندی کے ساتھ لڑائی ٹالنے کے لیے پاتچیت بھی چل رہی ہے پنجشیر کھاٹی کی قریب ڈیر لاکھ کی آبادی میں عدی تر لوگ تاجک جاتی سمو کے ہیں افغانستان کے جاتی سمو میں پکتون بھو سنکک ہیں جبکی تاجی اجویک ہزارہ آدھی الف سنکک سمدائے ہیں پنجشیر کابل کے اتر میں ہندوڑا کش پروت مالا کے پاس استدھت ہے تالیبان کو پکتونوں کے ورچس والا سنگٹن کہا جاتا ہے دیکھنا ہے کہ تالیبان پنجشیر پر نینترن کر پاتا ہے یا یہ سنگرش کا نیا میدان بنے گا چا کشیر پر چا کن بگا تائیز کن carrید